مفقر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ جلانی صاحب کی طرف سے جو یہاں پہ ایک ازار فیملی میں راشن تقسیم کیا جارہی سے وارث صاحب کیا تاثرات ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی معاشی آلت تو گزشتہ کچھ عرصے سے ویسے ہی جو ہمارے آلاتیں اس وجہ سے اتنی بہتر نہیں ہیں اور پھر اوپر سے یہ جو بیماری کرونا وارس کے صورت میں آئی ہے اس سے جو دیاری طبقہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے گزشتہ تیر چار ہفتوں سے بہت سارے لوگ ہیں جو مزدوری کرتے تھے وہ اپنے کام پہ نہیں جا سکے جس کے وجہ سے یقینی طور پہ آپ ان کو اپنے گھر کے جو انتظامات ہیں اس کو چلانے میں چولا جلانے میں دکت کا سامنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب نے اس ضرورت کو بروقت محسوس کیا ہے اور بروقت اس مدد کا انتظام کیا ہے اور ضرورتی سمر کیا ہے کہ معاشرے میں جو دوسرے بھی مخیر حضرات ہیں وہ اس موقع پر اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اپنے دائیں بائیں پڑوس میں رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے حالات زیادہ تنگ ہیں اور وہ اس وقت اگر فاقہ کشی تک نہیں پہنچا لیکن اس کا خطرہ ہے تو وہ اپنے دائیں بائیں دیکھ کر لوگوں کی ضرورت مدد کریں یہ مشکل کی گھڑی میں سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اللہ تعالیٰ مرمانی فرمائے یہ تھے ہمارے ساتھ علمہ پیر سید شبیر حسین شاہ انگلیند صاحب جو محفوظ شہید ویل فر فنڈین کے چیرمین ہیں اور ہم آپ کو دکھائے گا بغیدہ یہاں پہ جو راشن کی تقسیم ہے وہ اس کا عمل اس وقت جاری ہے میں کیمرمنٹ سے تھوڑا سا التماث کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا کیمرہ موو کریں آپ بسیکلی تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیر صاحب کا جو کردار ہے یہ سب لوگوں کے لیے مشہلے رہے ہیں کہ جو بندہ بھی اپنی جتنی استطاعت رکھتا ہو وہ ایسے لوگوں کی مدد کرے چونکہ لاکڈاؤن کی وجہ سے سارے ادارے بند ہیں جز خاص طور پر یہ دیاری دار لوگ ہیں ان کے لیے کافی پرابلم ہے تو یہ سب سے جو اہم کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم سارے مل کے ان لوگوں کی مدد کریں یہاں پہ آج میں نے دیکھا ہے اور کافی دن سے ادھر سے رابطے میں ہوں یہ ہمارے علاقے کی سب سے بڑی جو ڈنیشن ہے یہ قبلہ شاہ صاحب نے دیا اور اللہ تعالیٰ ان کے یہ جو اس کام ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں نظر آ رہا ہے کہ مفقر اسلام میں پیر سید عبدالقادر شاہ جلانی صاحب کی طرف سے جو ایک بڑی تداد میں راشن پیکج دیا جا رہا ہے مستحق افراد میں تقسیم کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستانی عبام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی شاہ صاحب جی اس طرح آپ نے کہا ہے کہ ملک میں جو کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس حوالے سے ہمارا ملک بھی جو ہے وہ دیگر ممالک کی طرح کافی پرشانی کا سامنا کر رہا ہے جس کو مرد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پیر و مرشد اور میرے چچا بھی ہیں میرے پیر و مرشد بھی ہیں حضور مفقر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی نے جیسا کہ دیارے غیر میں بیٹھ کر اپنے پیارے وطن کے مستحقین کے لیے جو جذبہ بلوطنی پیش کیا ہے اس پر ہم ان کا تعدل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور اس مشکل وقت میں پیر صاحب نے دیارے غیر میں بیٹھ کر اپنے پیارے وطن پاکستان کے غریب عوام کے لیے اور مستحقین کے لیے اتنی بڑی کثیر تعداد میں جو راشن کا تقسیم کیا ہے یہ سید اکرام گلانی ایڈوکیٹ میرا نام ہے اور یہ جو کرونا وائرس ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تمام دنیا میں یہ پھیل چکا ہے اور یہ بہت ساری زندگیوں کو نگل چکا ہے لیکن اب اس کا تدارک یہ ہے کہ جتنا بھی ہم اپنے طرف سے دوسرے کی ہیلپ کریں اس کا عوالے سے یہ ہے کہ جتنے بھی امارے مخیر عزرات ہیں وہ اس میں برچڑ کر عیسلیں ایک دوسرے سے تعاون کریں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس وقت جتنے بھی عزرات یہاں پر موجود ہیں آئے ہیں اور اس عوال سے جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے دامے در میں سخنے قدمے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے سب سے پہلے تو میں یہاں کے والے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں ہوں راشن تقسیم ہو رہا ہے پیر عبدالقادر شاہ جلانی صاحب کی طرف سے بڑا اچھا انتظام ہے علاقہ ازار بندوں میں راشن تقسیم کرنا بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی پرابلم ہوتی ہے لیکن میں بڑا اچھا ایسے چوہ صاحب کے ساتھ مل کے بڑا اچھا کیا ہے بلکل کوئی میس نہیں بن رہا ایک ایک بندہ آتا ہے اور اپنا سمان لے کے میں کافی جگہوں پہ گیا ہوں یہاں پہ جو راشن کی مقدار ہے وہ الحمدللہ بہت کافی ہے ایک مہینے کے لیے راشن کافی ہے لوگوں کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم آستان نائے علیہ پہ ہی یہ تقسیم کریں تاکہ لوگ گروں میں تھوڑا مشکل ہے کیونکہ مضافات زیادہ ہیں یہ جو علاقہ ہے انہوں نے سیالہ سے شروع کیا ہے اور اس میں کوٹے کے بھی مضافات ہیں اس کے علاوہ جاپان روڈ ہے کافی سے ہیں تقریباً چالی سے پچاس بنتے ہیں اور سنباد پولیس کی طرف سے ان کے ساتھ جو سیکیورٹی میئرز ہیں وہ تعاون جاری رہے گا اور مجھے امید ہے کہ یہ اندابی نیکس بھی یہ رمضان شریف میں بھی اس طرح کا سلسلہ جاری رکھیں گے ریاض حسین شاہ صاحب ان سے بھی اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں سلام علیکم جو مشکل گھڑیاں ہیں امت کے اوپر اس میں ہمیشہ سے تاریخ ثابت کرتی ہے کہ اہلِ بیعت کا خاص کردار رہا ہے اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہلِ بیعت کے گھرانے سے ہمارے سروں کے تاج ہیں مفقر اسلام پھر سید عبدالقادر شاہ صاحب جلانی اور ان کے انتظامات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئمہ اہلِ بیعت کی سنت ہے کہ جب بھی مشکل گھڑی آئی کہت کا موقع آیا کچھ بھی آیا کوئی بھی مشکل گھڑی ہوئی تو اس میں اہلِ بیعت میں آئمہ اہلِ بیعت کا یہ کردار رہا کہ غریبوں کو ان کا راشن پہنچایا گیا امداد کی گئی اور آج بھی اس سنت کو پورا کیا جا رہا ہے آپ سب سے التماس ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیجئے یہ تھے ہمارے ساتھ اسلامباد پولیس کے افسر ہے جناب ملک نعیم صاحب ان کا بھی کہنا ہے کہ استانہ آلیہ قادریہ جلانیہ پہ جو حفاظتی تدبیر اپنائی کی ہیں وہ قابل تحسین ہے اور ان حفاظتی تدبیر کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ مخیر عزرات میں بڑی تدعات میں جو ہے وہ راشن تقسیم کیا گیا ہے اگر اسی طرح مخیر عزرات کی طرف سے راشن تقسیم میں کیا جائے تو اسلامباد انظامیہ اور قسم کی سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لئے تیار ہے زائر شاہ سوان نیوز اسلامباد پروائیڈ کرنے کے لئے